اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد عساق پیش اکتمنتو مائکروسافت ورڈ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مائکروسافت ورڈ کی بنی ہوئی پہلے سے جو فائل ہے اس کو ہم نے اوپن کیسے کرنا ہے اس کے والے سے منکمل تفسیقات جانے کے لیے میرے ویڈیو کو شوش آپ تک ضرور دیکھے گا دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے ڈاکومنٹ بنا لینا ہے نیو ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں سٹارٹ پر کلک کریں اور اپنا جو ہے ساپٹوئر مائیکرو ساپٹ ورڈ کا وہ اسے اوپن کر لینا ہے آپ نے ون ورڈ یہاں پہ ٹائپ کریں تو ون ورڈ جو ہی آپ ٹائپ کریں گے آپ کا ساپٹوئر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ون ورڈ ٹائپ کرنے کے علاوہ جو دوسرے میتھڈ ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی ان کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں تو یہ ہمارا ساپٹوئر اوپن ہو چکا ہے ہم نے ایک بلینک ڈاکومنٹ لے لینا ہے تو دوستو ہم نے اس طرح سے ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کر لیا لیکن اس فائل کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے ایک نیا ڈاکومنٹ کیسے اوپن کرنا ہے یہ پرانا جو ہے ڈاکومنٹ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے سے موجود فائل جو ہے اس کو کیسے اوپن کرتے ہیں اس کے والے سے دیکھیں یہ معلومات کہ پہلے سے بنی بنائی فائل کو ہم نے اپنی ڈاکومنٹ کے اندر کیسے اوپن کرنا ہے اور کیسے اس پہ کام کرنا ہے اس کے لیے یہ میرے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے آپ نے فائل میں آنا ہے پہلا جو میتھڈ ہے فائل کے اندر آئے اور یہاں پہ آکے آپ نے کیا کام کرنا ہے اوپن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو جو ہی آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں recent جو بنی بنائی فائلز ہیں open کے section میں recent files آپ کے پاس یہاں پہ اس section میں موجود ہوں گی جیسی ہی میری پہلے سے ایک بنی بنائی فائل ہے introduction کے والے سے اس کو ہم اگر recently آپ کی فائل بنی ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے اس پہ کلک کر کے اس کو open کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی پرانی فائل ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے بروز پہ کلک کریں گے اگر one drive میں ہیں تو one drive پہ کلک کریں گے اگر آپ نے اپنے computer کے کسی section میں رکھی ہوئی ہے art drive میں رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے this pc کو select کرنا ہے یا اپنے بروز پہ کلک کر دینا ہے جہاں پہ آپ کی فائل موجود ہے چاہے وہ document کے اندر ہے چاہے وہ download میں ہیں تو جس folder کے اندر بھی موجود ہے پرز کیا document میں ہم دیکھتے ہیں ہماری کوئی فائل بنی ہوئی نہیں ہے already download بھی ہماری کوئی فائل نہیں بنی ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح یہ فائل ایک نظر آ رہی ہے بنی ہوئی ہے دیکھیں پہلے سے بنی ہوئی فائل میں نے download میں ایک پڑھی ہوئی ہے یہ show ہو رہی ہے اسی طرح آپ جس folder کے اندر جائیں گے اگر document کی کوئی بھی file word document میں ہو تو آپ آسانی اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی folder کے اندر تو اس کو open کر سکتے ہیں ہماری file desktop پہ پڑھی ہوئی ہے تو desktop پہ کلک کریں گے اور یہ file پہ کلک کریں گے اور file کو open کریں گے جو ہی آپ نے file پہ کلک کیا open پہ کلک کر دیں آپ کی جو ہے document پہلے سے بنائی گئی وہ open ہو چکی ہے اور اب اس پہ آپ آسانی اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر changing کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی editing کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی formatting کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آسانی آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کے file کو کیسے open کرنا ہے open کرنے کا طریقہ کر کے ہے تو اس کو آپ close کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے don't save پہ کلک کر دیں اور اس کو close کر دیں دوبارہ open کر لیتے ہیں ہم ایک بار اس طرح سے آپ نے file open کر لی new file آپ نے بنا لی ٹھیک ہے new بنانی ہے اگر تو اگر new نہیں بنانی تو directly آپ open کر سکتے ہیں فائل پہ جائیں گے اور directly آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سے بنائی آپ کی file ہے تو اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہ recent files یہاں پہ show ہو رہی ہیں اور اگر یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہ option آپ کے پاس ہے open other document اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو بروز پہ کلک کر دیں یہاں سے آپ نے اپنی selection لینی ہے کہ کون سی جگہ ہماری file موجود ہے اس جگہ کو آپ نے select کر دینا ہے یوں تو آپ کی جو file وہ open ہو جائے گی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب رائی کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن ضرور بھائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پونچ سکیں مجھے دیجئے اجازت تو دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے like اور share ضرور کر لیں اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو اسے comments میں دے دیں اس کے مطلقہ میری basic ویڈیوز ہیں وہ میں link description میں دے دوں گا تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے بہت بہت شکریہ